شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے ہم بستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے گا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجبوچ کو بڑھائے کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریکی حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے وہ برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق سانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہ نکل جانے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہ کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنی جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی آزا کو ہاتھ سے ٹٹو لیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہو اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے بیوی سے محبت کیسے کریں شریعت متاخرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانیت نہیں البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معمول ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے البتہ پچھلی شرمگاہ یعنی پکانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مرد عورت سے پہلے فارق ہو جائے تو اسے عورت کے فارق ہونے تک برابر مشکور رہنا چاہیے ہٹنا نہیں چاہیے اور صحبت سے پہلے عورت کو جمع کے لیے مقمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں ہے اور صحبت کے بعد دونوں کو پشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی کترہ سراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے تہہ کر لیں یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے بیڈروم کو رومنٹک بنانے کے لیے اپنی کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم ایک گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے چھوننا بے حیائی ہے اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اسے چھوننا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے نیاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے نیاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کے شادی پسند سے نہیں کی جاتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی شوہر جب بیوی سے ہمبستری کا ارادہ کرے تو ہمبستری کی دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہمبستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمبستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے صبح کے وقت قربت کے فوائد جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے اور ان کی مردانہ طاقت دن مدن بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں قربت کر سکتے ہیں کیونکہ ایریکشن اپنے اروج پر ہوتی ہے اور رات پر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی طوانائی سے پھرپور ہو چکا ہوتا ہے عزو فریش ہوتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قربت کے لیے بہت بہتر اور مفید وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مردوں کے ہارمونز اروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح جوش میں ہوتی ہے اس وقت قربت کرنے سے بہت زیادہ تسکیم ملتی ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کو پوری طرح جنسی لذت حاصل ہوتی ہے اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس وقت ذہن پر بھی کوئی بوجھ یا پریشانی نہیں ہوتی اس لیے اس کا پورا دھیان جنسی قربت پر ہوتا ہے اس وقت مباشرت کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹھہرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے اس طرح رات کو دس بجے تک سو جانا چاہیے آپ لوگوں کے جنسی حصوں کو بھی پورا سکون حاصل ہوتا ہے پر سکون رہنے اور جنسی کارکرتگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہوتی ہے لہٰذا ساری رات لیپٹوپ اور موبائل فون کے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں ورنہ ذہنی دباؤ تھکاوٹ سے دو چار انسان کی کارکرتگی کی کیا ہوگی آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے لطف حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب ہو جائے